بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری تو اب ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سولوشن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زمین کا تجزیہ ہے دوستو میرے کسان بھائیو یہ بات آپ ذن نشین کر لیں کہ ہمیں جب تک زمین کا تجزیہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہماری زمین کو کون سی خات کی ضرورت ہے یا کون سی زمین کو کس چیز کی ضرورت ہے کون سی خوراک کی ضرورت ہے یہ پیدوار کیوں نہیں دے رہی اگر دے رہی ہے تو اس سے کیوں زیادہ نہیں دے رہی تو اس کے لئے ہم نے زمین کا تجزیہ لازمی طور پر کرانا ہے تو اس کے لئے ہم میں آج آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ زمین کا تجزیہ کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اور ضروری کام زمین کی مٹی اور پانی کا ٹیسٹ کرائے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ زمین کا ٹیسٹ کروائیں اور دوسرا آپ پانی کا بھی ٹیسٹ کرائیں تاکہ پتا چل سکے کہ زمین میں خادوں کی کتنی مقدار ہے اور کتنی کم ہے یا کتنی مقدار کی خادوں کی ضرورت ہے زمین کو جس کے لئے پاکستان میں اور صبح پنجاب میں خصوصاً تقریباً ہر سطح پر ہر ظلائی سطح پر مقمہ ایگری کلچر کے زیر تمام ان کے تعاون سے ٹھیک ہے جی وہاں پہ لیبارٹری موجود ہے آپ کسی بھی زیرات افیسر سے یہ آپ ان کو یہ کہہ کر کہ پانی اور مٹی کا جہاں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے ظلائی سطح پر ان کا دفتر کہاں پہ ہے تو وہ آپ لوگوں کو جو متعلقہ زیرات کا بندہ ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو بتا دے گا کہ فلان جگہ پہ ہے آپ لوگ وہاں پہ جو ہے نا آپ پہنچ کر ان کا لیبارٹری کروا سکتے ہیں اس کا آپ کو میں سادہ سا مسئل آپ کو سادہ سا حل بتاتا چلوں کہ مٹی ایک تو آپ لوگوں نے جو گیلی مٹی لے کے جانی آئے عام سے ایک کپڑا لے لینا ہے تو وہاں پہ یا شاپر لے لیں بلکل ساف سترہ ساف سترہ شاپر لے لیں آپ اس پہ جو ہے نا مٹی کو جو گیلی مٹی ہے وہ جو ہے نا آپ نے ایک تو تین انچ چار انچ امپر والی مٹی اس سے تھوڑا سا زیادہ والی مٹی تقریباً آپ جو ہے نا آدھے فٹ تک اس کی جو مٹی ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک خیار رکھنا ہے کہ کھیت آپ کا جتنا بھی ہے کہ ان کے تین چار تین چار جگہوں پہ لینا ہے یعنی کہ اگر چار چور کونوں سے اور پانچویں درمیان میں سے لے لیں تو یہ ان کے لئے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے نا تو آپ نے جو ہے نا زمین کی جو مٹی ہے وہ لے نہیں ہے اور دوسرا پانی ایک صاف بوتل میں لے کے جانا ہے اور پنجاب پنجاب کے تقریباً ہر ظلہ میں جو پانی اور مٹی کا ٹسک کرنے والے لیبارٹری موجود ہیں اس کے علاوہ فٹی لیزر کی چند کمپنیاں بھی پانی اور زمین کا تجزیہ کر رہی ہیں لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی زمین کا تجزیہ ان مقموں سے ضرور کروائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زمین کا پی ایچ لیول پی ایچ پیپر کے ذریعے سے خود بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ معمولی سے فرق کے ساتھ مٹی اور پانی کا پتہ چلا جا سکتا ہے پی ایچ پیپر سینٹینٹ فائیڈ سٹور میڈیکل سٹور سے سو تا اسی تا سو روپے میں مل جاتا ہے اس میں سو روپے سو روپے میں سو بار چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں سو پیپر ہی ہوتے ہیں لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے نا آپ لوگ اپنی زمین کا ضرور تجزیہ کروائیں اور پانی کا بھی تجزیہ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی زمین کو کتنی ضرورت آئے آپ کا پانی جو ہے اس میں نمکیات کتنے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو آنے والی ہے وہ دیکھنا مت بھولنا وہاں پہ ہم لوگ آپ کو پی ایچ پیپر کے ذریعے زمین خود زمین کے تجزیہ کرنے کا خود آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹے کیسے کر سکتے ہیں تھوڑا سا معمولی فرق تو ہو سکتا ہے کمپیوٹر لیوارٹری میں اور یہاں پہ لیکن تقریبا